بار زندہ بار جار رحمان بار زندہ بار سفیق الرحمان بار سماج بادی پارٹی فہی مرفان حاجی عثمان حاجی عثمان سماج بادی پارٹی تمام سماج بادی پارٹی کے ادھی انڈیا گٹھ بندن کے سب بیدھائیات ایم پی اور سب کاری کرتا زندہ بار مولانا ممنوک الرحمان فار بٹنی دوانا ہیا سائیکل کا پیار سے جیتے انڈیا گٹھ بندن بڑے ہی شان سے بٹنی دوانا بھائیا سائیکل کا پیار سے جیتے انڈیا گٹھ بندن بڑے ہی شان سے سماج بادی پارٹی اے ملکو جی یا مرمان کی بات سب سے نرالی اور پورت بھولی بھالی جو کہتے وہ کرتے ہیں یہ ہیں بڑے بکا سکاری کامو کریں گے یہ تو بڑے ہی نام کے جیتے انڈیا گٹھ بندن بڑے ہی شان سے جیتے انڈیا گٹھ بندن بڑے ہی شان سے ایک سو دو ایک سو اٹھ ایک سو دو ایک سو اٹھ ایک سو دو ایک سو دو ایک سو دو اٹھ میں بولے چلوائی سب نے مدد پائی اور ہوں یہ سب چھوئے ہیں یا سو نمبر یہ اکلس نے چلوائی ہماری پارٹی کا دیل تک ہوں کہتے ہیں بڑے ہی شان سے جیتے انڈیا گٹھ بندن بڑے ہی شان سے بلا کسی تاخیر ہمارے اور آپ کے بیچ چھاتر چھاتراؤں کو لیپ ٹوپ بٹوائے تو میں اس بلاری بیدھان سبا کے نوجوان بیدھائی فہیم ارفان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کیونکہ یہ سبا ان کے چھتر میں ہو رہی ہے ان کی بیدھان سبا میں ہو رہی ہے اگرچہ اس آٹھ لوگ سبا سنبل کے سنٹر میں ہو رہی ہے جلا سنبل اور مرادباد کے بیچ میں ہو رہی ہے احتیاسی کسٹل پر ہو رہی ہے اور ایک اور احتیاسی کسٹل کے برابر میں ہو رہی ہے صرف ان دو لائنوں کے ساتھ انہیں بنا رہا ہوں کہ اب تک یہاں جو پیغام ہے بلکہ مہگائی بیرودگاری نفرت میں تب ٹھہرا ہوگا جب دوہجار چوبیس میں کیندر کی نرکوشتہ میں بدلا ہوگا اس احوان کے لئے آئے فہی مرفان صاحب منج پر تشریف فرما زوردار تعلیوں کے ساتھ تواقت کریے اگرچہ عدد صاحب کا بلہ رہی ہے لوگ منج پر تشریف فرما بہت قابل ہے ترام یوبادلوں کی دھڑکان گنگا جملی تہذیب کے ماننے والے ہندو مسلم ایک تبہ آئی چارے کی مثال ماننیہ ملہم سنگھ یادف صاحب کے ثبوت ہمارے دلوں کی جان اکھلیش یادف صاحب کا زوردار تعلیم بجا کر سواقت کریے یہ بلہ رہی ویدان صبح منج پر تشریف فرما سبی قابل ہے ترام محزیز مہمان میرا بھائی زیادر رحمان ورک اور محب اللہ صاحب سے لے کر سمانت ودایق جی میرے چچا راجیش یادف صاحب جو کندے سے کندہ ملا کر میرے ساتھ چل رہے ہیں سبھی ذمہ داران گستاکی کی معافی کے ساتھ میرے بڑے بھائی جہویر یادف صاحب ہمارے عزقر علی انساری صاحب کہ کس کس کا نام بولوں اور کس کس کا جاؤں بھول ہم سب کے سب ہیں ملائم سنگھ یادف جی کے گلچن کے پیارے پھول بھائیو دوستو اور بزرگو نوجوان ساتھیو ہم سب کے لیے بڑے ہرش اور فخر کی بات ہے ہمارے نیتا ہمارے رہبر منی اکلے شادف صاحب آگ بلاری کی سرزمین کے سونڈرہ گاؤں میں موجود ہیں میں آپ سب کی طرف سے دل کی گرائیشن کا سواگت کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں بھائیو دوستو اور بزرگو یہ الیکشن میرے محبوب ہم سب کے محبوب اکلے شادف صاحب کا ہمارے نیتا اکلے شادف صاحب کے جانے کے بعد اکلے شادف جی کے یہاں پر آنے سے پہلے نیتا جی ملائم سنگھ یادف جی کے جانے کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے ہم سب لوگ ماننے اکلے شادف جی نیتا جی سے اتنی محبت کرتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے خون میں نیتا جی کی اتنی جگہ ہے کہ اگر آپ جان مانگو جو نیتا جی کی نام پر جان قرمان کر دیں گے ہم لوگ اور کیونکہ ان کے بعد آپ ان کے فرجند ہیں آپ ان کے بیٹے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ نیتا جی کے جانے کے بعد آپ کی یہ محبت آپ کی یہ دریادلی آپ کی یہ کعویشیں آپ کی یہ لڑائی انشاءاللہ تعالی آپ سنگھرش کر رہے ہیں اب آپ چھوٹے نیتا جی کے روپ میں انشاءاللہ تعالی نیتا جی کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پروردگار نے چاہا وہ دن دور نہیں کہ انڈیا گھٹ بندن جیتنے والا ہے اور سماجوادی پارٹی کا پچم لہرانے والا ہے بھائی اور دوستو اور بزرگو دوہجار سولہ میں میرے والی صاحب کا بھی انتقال ہوا ان کے جانے کے بعد آپ سب نے مجھے عشربات دینے کا کام کیا جس کیفیت سے میں گجرا تھا جس پریشانی سے میں گجرا تھا اسی سے آج میرا چھوٹا بھائی زیا اور رحمان ورک صاحب گزر رہے ہیں ان کے دادا محترم کو اکلیش شادر صاحب نے ٹکٹ دیا تھا اللہ کے پاس جانے میں ہم سب کو جانا ہے جو دنیا میں آیا ہے وہ جائے گا ضرور لیکن راستیت دہجی کی دریہ دلی دیکھئے انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو ٹکٹ دیا اور یہ کہا جب اکلیش شادر صاحب کا دل اتنا بڑا ہے وہ درد کو سمجھتے ہیں انہیں نیتہ جی کا درد معلوم ہیں انہوں نے زیا اور رحمان کا درد سمجھا ہمارا درد سمجھا اور اکلیش شادر صاحب نے چھوٹے بھائی زیا اور رحمان ورک صاحب کو ٹکٹ دیا اب میں آپ سے گجارش کرنا چاہتا ہوں بھائی اور دوستو اور بزرگو جب آپ کے حردیل عجیز حاجی رفان صاحب تھے تو راشتی اردھاک جی نے لگ بگ سوگ آؤں جنیشور لوئیہ میں چینیت کرائے چار چار انٹر پولیج بنوائے وہ سارے کام راشتی اردھاک جی آپ نے کرائے جب آپ راشتی اردھاک تھے تو اب بلانی والوں احساس دلا دو نیزہ جی کے نام پر ورک صاحب کے نام پر حاجی رفان صاحب کے نام پر بلانی والوں ہاتھ اٹھا کر احساس دلا دو کہ ہم لوگ راشتی اردھاک جی کے ساتھ ہیں اکلے شہدو صاحب کے ساتھ ہیں میں راشتی اردھاک جی اپنی عوام کا شکر گزار ہوں اتنی بڑی کہوں کی کٹائی کے بعد بھی آپ کے نام پر سب لوگ ہیں آپ کے نام پر قربان ہیں اپنے نام کی سب آپ کے لئے ہیں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے ہم تیار ہیں انشاءاللہ تعالی مضبوط بوٹو سے ہم لوگ جیتیں گے زوردار نعرے دو لگا دیجئے اس میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اور مضبوطی سے راشتی اردھاک جی کا سواگت کرئے سب لوگ اکلے شہدو دونوں ہاتھ اٹھا کر احساس دلا دو محندل کے قارے گردہ بھی یہاں موجود راشتی اردھاک جی یا گڑھ بندن کے بھی لوگ موجود ہیں اکلے شیادو ایک آخر نعرہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اکلے شیادو اکلے شیادو بہت شکریہ یہ بجے یادف صاحب پور پرمک جی شیر خان صاحب سومیت یادف صاحب کپل یادف صاحب راشتی اردھاک جی ایک چھوٹی سی گجارش کروں گا یہاں ایک ایسے یادف جی ہیں جنہوں نے نیتہ جی کے نام پر اپنی چار پی کے زمین دان میں دی ہے جب یہاں ہم باون فٹ کی مورتی لگائیں گے ہم اعتیاسی مورتی لگائیں گے ہم ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زمین دان نہیں دی ہے انہوں نے اپنا دل دان دیا ہے نیتہ جی کے نام پر بچہ بچہ قربان ہے جب ہم مورتی کا سرہ نیاز کریں تو انشاءاللہ آپ ہماری حوصلہ افدائی کرنے کے لیے ضرور آئیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیوا ملتا ہے ملتا ہے اچھا اچھا یہاں ٹھاکٹو آسل ترشیف لائے اچھا اچھا یہاں آئی ہے یہ ڈاکٹر ویجائی آدب جی اور کمار سمیتی آدب چیچری اہاں اور کپل راجی آدب جی یہ بھی ادھر منج پر آ جائیں یہ انہی کی جگہ ہے انہی کا بازار ہے بشیس روپ سے ہم سب ان کے آبھاری ہیں سماجبادی پارٹی ان کی آبھاری ہے یہ جگہ جانے کے لئے اور میں بزرگ ہونے کی حیثیت سے زیاؤر رحمان صاحب کے والد مملک الرحمان صاحب تو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ادھر آئیں اور اپنے خیالات سے ہم سب سے روبرو ہوں آئیے مملک الرحمان صاحب سماجبادی پارٹی ماننے راشتر ادھر اخلیش آدھر صاحب اور منج پہ بیٹھے سبھی ویدائیگر اور ایم پی اور سبھی سمانت ویکتی اور میں سامنے کھڑے بزرگو بھائی اور دوستو میں ماننے اخلیش جی کا تہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور ہماری ہمت فرمائی ہمارے حوصلوں کو بڑھایا اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہت گرمی میں کھڑے ہوئے ہیں اتنی دیل سے میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں وہ سائیکل کا بڈن دبا کر زیادہ رمان پر کو کامیاب بنائیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ یہاں کی جنتہ جو ہے ماننے راشتی ادھیا اخلیج جی کا سممان کرتی ہے ان کے ساتھ ہے اب میں اپنے چھوٹے بھائی جو ہم سب کے ہر دل عجیز برتیاشی ہیں زیادہ رحمان برق صاحب کو بلانا چاہتا ہوں کہ خاموش مجاجی تمہیں جینے نہیں دے گی خاموش مجاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینہ ہے تو قرآن مچا دو زیادہ رحمان برق صاحب آئیے آئیے زیادہ بھائی یہاں پر موجود اس کار کرم کے مکھیتی آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز رہنما قائد سماج بادی پارٹی کے راستی عدیقش مانی اخلیش عدف جی اور یہاں پر موجود ہمارے امروحہ ویدان صفح سے ودایق پور منتی ہمارے چچا محبوب علی صاحب ہمارے بہن اسمولی ویدان صفح سے ودایق پنکی عادر جی بلاری ویدان صفح سے ودایق میرے بڑے بھائی فہیم ارفان صاحب سنبل ویدان صفح سے ودایق ہمارے نواب اپال محمود صاحب ہمارے بھائی آشو ملک صاحب مردواز سے ایم پی جناب ایسٹی حسن صاحب رامپور سے سکینڈی سماج وادی پارٹی کے جناب محب اللہ ندی صاحب ہمارے ودایق ناسی قریشی صاحب ہمارے مردواز زلے بڑے بھائی جیویر سنگ یادف صاحب سنبل زلے زلے بھائی ازگر ایلین ساری صاحب ہمارے چودری انیس صاحب اور مہندل کے بھی ادیق بدام صاحب اور جو بھی سب سے باقی نام چھوٹے ہوں گے میرے والد مہتر ماملان مملوک رمان بخ صاحب اور یہاں پہ موجود بدان صاحب صاحب بھورا صاحب جلہ مہا سچی مراری سنگ دار صاحب سبی کا میں تہہ دل سے یہاں اور ان سے بھی زیادہ آپ سے سمانت میرے یہاں پہ موجود سبی میرے بزرگ نوجوان ساتھی جنتا جس کی ابھاری ہے جنتا جس کی ابھاری ہے راہول اکیش کی یاری ہے یہ جوڑی سب پہ بھاری ہے یہ گڑبندن کی آندھی ہے محترم جناب آج یہاں پہ موجود سبی میرے سنبھل لوگ سبا چھیت کے سمانت میرے بزرگ نوجوان ساتھی وں آج میں آپ کا تہہ دل سے شکریاد کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آپ کے اور ہمارے نیتہ مانی اخلیش یادف جی کو سننے کے لیے اس تبتی دھوپ میں گرمی میں یہاں لوگ ہیں میں ان کا بھی دل کی گہرائی سے شکریاد کرتا ہوں سمانت وادی اور کانگریز گھڑ بندن کانگریز کے زلہ دیش اور اسمبل امراض کے زلہ دیش بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں میں ان کا بھی شکریاد کرتا ہوں آج اس چناؤی آنڈی کے اندر یقیناً جو شروعات ہوئی ہے پہلے چرن سے جو بھارتی جنت پارٹی نعرہ دے رہی تھی چار سو پار کا اور ہمارے نیت مان نے اخلی شاد نے کہا یہ چار سو پار نہیں بلکہ چار سو ہار ہوگی اور ہوا بھی یہی پہلے چرن کے چناؤ کے اندر جب شروعات ہوئی تو جو آنجی چلی ہے سماج بادی پارٹی کی وہ آنے والے چرن تک رکھنے والی نہیں ہے سماج بادی انڈیا گھڑ بندن کی سرکار بنے گی اور بھارتی جنت پارٹی کا سوپرہ صاحب ہوگا میرے بزرگ نوجوان ساتھی آج یہ جو الکشن ہے میرے لئے خوشی کا الکشن نہیں ہے آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں جیزے ہمارے نیتہ ہمارے قائد مانی اخلیش یادف جی کی سرپرستی مانی نیتہ ملائم شیادف جی کے سر سے ہٹ چکی ہے اسی طرح سے میرے سر کی سر پرستی میرے دادا مہتم شفیق رمان صاحب کی میرے سر سے ہٹ چکی ہے میں آج یہ چناؤ لڑ لہوں یقین انٹی کے دادا مہتم کا تھا اگر میرے نیتہ آپ کے نیتہ مانی اخلیش یادف جی نے اگر ہم پہ یقین کرتے ہوئے اگر اپنا فرض ادا کیا ہے تو یقین جاننا زیاء رمان برک اکیلا کچھ نہیں ہے جب تک آپ سب لوگ ساتھ میرے ساتھ نہیں ہو میں اکیلا تنہا کچھ نہیں کر سکتا میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کاروا بنتا گیا آج مجھے خوشی ہے آج سب لوگ سب چیت پر مجھے سب دھرم مرازی کے لوگوں کا سمتھ مل لہا ہے آج ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ ماننی اخلیش عدد جی کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہوئے سماج بازی پارٹی کو مضبوط کرتے ہوئے انڈیا گھڑ بندن کی سرکار بنانا ہے سمویدان کو بچانے کے لئے میں ازاد نیتا ماننی اخلیش عدد جی کے نام پر سائیکل کے نشان پر دے کر بھاری تعداد میں ووٹوں سے کامیاب کرنے کا ہو کریں آج بھار کے جنتہ پارٹی بھی اس لوگ سوہ سیٹ پر ہار مان چکی ہے اور ہماری پہلے اور دوسرے چرڑ کے چراؤوں میں مردوات رامپور اور امروہ ہم اتیاس ووٹ سے جیت رہے انشاء اللہ مجھے امید ہے سنبا لوگ سوہ چیت کی عوام بھی اس سنبا لوگ سوہ سیٹ کی سیٹ کو مردوات رامپور سے بھی زیادہ ووٹوں سے جتا کر ماننی اخلیش عدد جی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کا کام کریں گے میں اپنی بات زیادہ نہیں کہتے ہوئے بس اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ جس طرح سے دادہ موتم شفیق ورمان برک صاحب نے آپ لوگوں کی قیادت کی ہے رہنمائی کی ہے سرپرستی کی ہے یہ زیادہ ورمان برک آپ کا بیٹا آپ کا بھائی انہی کے نقشے قدم پر چل کر آپ لوگوں کی رہنمائی قیادت آپ کی سیوہ کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے یہ کسی لالت کیا خود غرضی سے نہیں بلکہ سماعت بادی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اس دیش کا سمویدان بنانے کے لیے اس لوگ سو چھت اور پھر دیش اور دیش کے لوگوں کی بھلائی کے لیے میں سنست کے اندر پہنچنا چاہتا ہوں اب میری آواز کو جو آپ طاقت دو گئے یقیناً جاورمان برک آپ کی دیوی طاقت کو اپنے لیے اپنی مضبوط کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ لوگوں کو مضبوط کرنے کے نیتہ خلیش عادر جی کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہوئے سماد بادی پارٹی کو اتیاس جتانے کا کام کر رہے میں آخر میں سبھی اپنے مانیے سانست ودایق سماد بادی پارٹی کانگریس مہندل اور سبھی گربندن کے ساتھیوں کا اپنے وداہن سبھا بلاری لوگ سبھا سمبل سے آئی سبھی عوام کا تہے دل سے سکریاد کرتا ہوں اور اس شیر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اقابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرا نشمن کسر شاہی کی گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چکتانوں پر ہم میں گجارش کروں گا کشن مہرے صاحب سے جو مہندل کے راشتے دہجی کے بیٹے ہیں دو منٹ میں اپنی بات رکھیں کشن مہرے سماج بادی پارٹی مہندل سماج بادی پارٹی مہندل بہت بہت دھنیواد سنچالک مہدے سر پتھم سبھی سماج میں جن میں سبھی مہا پورس کو نمن کرتے ہوئے اس کارکم کے مکھ یتی گروپ میں اپستیت یہاں سماج بادی پارٹی کے راشتے دخش آدھانی اکھلی شادو جی کا نمن کرتے ہوئے مہندل کے راشتے دخش مانی کے سودی مہرے جی کا چن سلچلاتی دھوپ میں اس کھیتی بھرے موسم میں جب کسانوں کے پاس سمیں نہیں ہوتا پورا سمیں نکال کر اس سماج وادی پارٹی اور مہندل کی ریلی کو مجبوط کرنے آئے سبھی پتائی تل بجر گڑ یوہ ساتھی ننے مونے بچوں آپ سبھی کام بھار تھوڑے سبز میں اپنی بات رکھ میں چاہوں گا ساتھی آج موقع آگیا ہے اتر پردیس میں دس سال پہلے اسی اتر پردیس میں آپ نے بھاجپا کو جتا کر بھیجا تھا اور سب سے جاتا اگر بھاجپا کو جتانے میں یوگ دان رہا ہے تو وہ اسی سمبل کی مراد آباد لیکن ساتھی دربا کی بات یہ ہے میں اپنی بات سنچیپ میں رکھوں گا دربا کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اتر اچار ادلیت پچھڑوں پہ ہو رہا ہے موقع آگے آئے کہ آپ لوگ بدلہ لیجئے اور سماج بادی پارٹی گھڑ بندن مہاندل کے پرتی سماج بادی پرتی سماج بادی بات ختم کرنا چاہتا ہوں بہت بہت دنیو بہت ہمارے بیچ میں سمجھ جاؤ کانگریس جلاد دھر جی ایک میٹ کے لیے آ جائیں شرما جی بھائی جلدی سے مانی بھائی شرما جی اکھلی شیاد مانی مکہ ستی اکھلی شیاد جی اور سممان من میں اپنی کانگریس پارٹی اور گٹ بندن کی یور سے ہم آپ کو بسواج دلاتے ہیں کہ سمبھل لوگ زبا اتحاس رچنے جا رہی ہے اور یہاں ہی نہیں پورے ہندوستان میں جو دو چرن بیتے ہیں ان سے یہ بھی کلیر ہو گیا ہے کہ سامنے جو بھاجپا چار سو پائر کا نعرہ لگاتی تھی اب اس کا نعرہ ان کی جوانوں سے گائب ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور سمبھل کی جو سات مئی کو چناب ہوگا اس کا بوٹو پرچینٹ بھی آپ کو دکھائی دے گا اور لگاتار چار جون کو یہاں کا ایک اتحاج دکھائی دے گا میں اپنی بات سمات کرتے ہوئے جے ہیں جے بھارات جے کانگریز جے گھٹو بلکو سمبھال لو میرے بھائی دوست اور بزرگو آپ یوبا دلوں کی دھڑکن ہم سب کے محبوب ہمارے بڑے ہمارے راشتی ادھیک یہاں آنے والے ہیں میں اپنے ان شیروں کے ساتھ مانی راشتی ادھیک جی کو بلانے سے پہلے یہ کہوں گا بھائی اور دوست کو اور بزرگو مانی راشتی ادھیک جی کا آنا یہ عوام ساری بلاری کی ہے یاد بھائی مورے بھائی مسلمان بھائی کشب بھائی پریج پتی بھائی جات سماج اور جت میں بھی سماج بھائی بیٹے ہیں مہند لوگ دل کانگریز زور دار آپ دل کی گرائی سے بہت بہت شکریہ میرے بھائی ہم میں آج جی کی شان میں سیر پتا ہوں کہ نار زو کا کوئی سلی کا نہ بندگی میری بندگی ہے اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ اب تک بنی ہوئی ہے اکل شیاد اور زو تر آخی نار اکل شیاد نیتہ جی مر رہے ملہم سنگ یاد نیتہ جی اکل شیاد ہمارے ساتھ منچ پر سماج وادی پارٹی کے جلے کے ادھیکش ازگر علی انساری جی ہمارے آپ کے سماج وادی پارٹی اور انڈیا گڑھ بندن کے پرتیاسی بیدھائی زہور رحمان بک صاحب منچ پر اپس مراد باد کے جلات دھیکش جی ویر سنگ یاد جی ہمارے ساتھ چل کر کے آئے پور منتری کئی بار کے بیدھائی اکوال محمود صاحب بیدھائی پنکی آدب بیدھائی ناس کوریسی یہاں نوجوان بیدھائی فہیم ارفان صاحب حاج رجبان نعم الحسن مرمل رحمان صاحب جگل کسو بالمکی سون علی سانو جی ڈاکٹر وکات شودری بجی عبیر سنگ جی امیت پجا پتی سورو کشن موریا سمیت رام باب یاد گلو یاد باور خان صاحب سے لے کر کانگریس پارٹی کے جلاد بھیش ان کے سوی پدادکاری مہان دل کے کشن دیو اور اس چناوی جن سوا میں اپس صحیح جو منج پر بیٹے ہیں سوی ہمارے سماج وادی نیتا دوسرے منج پہ سانسکر پر کوش اور سوی ذمہ دار کائکرتہ ناوی جن سوا میں آئے ہوئے ہمارے سبھی آدھنی بجور کسان وائی نوجوان ساتھی پتکار بندو میں سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار پکٹ کرنا چاہتا ہوں جہاں اتنی گرمی ہے اور دوپہر کی چل تاتی دھوپ میں کارکم ہو رہا ہے تھوڑا بہت جو ہوائیں چل رہی ہیں اس سے مدد مل رہی ہے لیکن یہ چھناو گرمیوں کا ہے ہم لوگ لگاتار سماج بادی پارٹی اور انڈیا گڑوندن کے تمام ساتھیوں کے لیے آپ لوگوں سے نبیدن کرتے آ رہے ہیں جہاں جہاں گئے ہیں اور جس طرح کا ماحول نظر آ رہا ہے اس بار تو جہاں پہلے چرن سے جو پشن سے ہوا چلی اس نے بھارتی جنتہ پارٹی کو پلٹنے کا کام کیا ان کی سرکار کے خلاب مددان کیا ہے جنتہ نے دوسرے چرن میں بھی ہمیں اور آپ کو وہی دیکھنے کو ملا لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کو سویکار نہیں کر رہے ہیں اور اب آپ لوگ کی باری ہے تیسے چرن کے چناؤ کے لوگوں کی یہ تیسرا چرن بہت ہی مہت پور تو ہے ہی ہے لیکن اس حصے سے شروع ہو کر کے ہمارے گھر تک چناؤ ہے آپ کو یاد ہوگا یہاں نیتا جی بھی آپ لوگوں نے ان کو بھی جیتا تھا تو یہاں کی لوگ سوا سے لے کر کے مین پوری کی لوگ سوا تک بورٹ پڑھنے جا رہا ہے اور اس چرن میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کسی بھی لوگ سوا میں کھاتا نہیں کھلنے مالا آپ کے بغل میں رام پور وہ بھی گڑبندن سماج بادی پارٹی جیت رہی ہے مراد آب نے بھی کمال کر دیا وہاں بھی جتا دیا اگر آس پاس سب لوگ سماج جیت رہے ہوں تو بتاؤ سنبھل کے لوگ پیشے چھوٹ جاؤ کہ کیا آپ لوگ میں سنبھل کے لوگوں سے اپیل کرنا جب بھارتی جنت پارٹی کی سب سے زیادہ ہار والی سیٹوں کی گنتی ہو دیش میں جہاں سب سے زیادہ بوٹوں سے بھارتی جنت پارٹی ہاری ہو اس گنتی میں بھی سنبھل لوگ سبھا آنا چاہئے اور اس لیے کیونکہ یہ جہاں سدھان جلی دینے کبھی چناؤ ہے یہ چناؤ وشیز پرستیوں میں ہو رہا ہے آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں کو پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے ٹکٹ یہاں سے بہت ہی لوگ پری اور آپ کے بیش کے نیتہ سفی قرآن برگ ساپ کو سب سب پہلے دے دی تھی لیکن کیون پرستیوں کے وجہ سے ہمارے بیش نہیں رہے اس لئے جہاں یہ سدھانجلی دینے کا چناؤ ہے وہیں زندہ دل یادوں کا بھی چناؤ ہے ایک ایسے انسان کو ہم لوگوں نے کھویا جو بالکل دل دماغ سے بالکل ساپ تھے اور اپنے لوگوں کی بات اور حق اور عدکار کے لئے ہمیشہ کھڑے رہتے تھے اس لئے ان کو یاد کر کر کے ان کو سدھانجلی دیتے ہوئے ایک ایک بوٹ ہمارے سماج وادی پارٹھی اور گڑوندن کے زور رحمان کو احتحاص بوٹوں سے جتانے کا کام کرنا یہ جو بی جے پی والے گھوم بھی رہے ہیں پہلے انہوں نے چار سو پار کا نعرہ دیا جیسے دوسرا چرن ختم ہو چار سو پار کا نعرہ بھول گئے یہ جو چار سو کی گتی ہے جو لوگ کمپیٹر چلاتے ہوں گے کبھی کبھی فالٹ آتا ہے تو اس میں بھی لکھ چار سو ہی آتا ہے یہ بی جے پی کے لوگوں کو ہوا کا رکھ نہیں پتا تھا اس لئے چار سو پار کہہ رہے تھے جب انہوں نے جنتہ کی بھاو نس دیکھی سنی سمجھی کہ جنتہ چار سو پار نہیں اس بار جنتہ چار سو سیٹیں ہرانے جا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنا نعرہ بھول گئے ہمارے کسان لیتا کسان بھائی بیٹھیں یہاں پر ان کسان بھائیوں کو بھارتی جنتہ پارٹی نے بھروسہ دلائے تھا کہ سرکار بنے گی تو کسانوں کی آئے دو گھنی ہو جائے گی ان کی ہر سسل کا منافع سرکار دینے کا کام کرے گی یہاں کسان بھائی موجود ہوں گے بتاؤ لگاتار دس سات سرکار دلی میں رہی اُت تپ دیز میں سات سات سرکار میں ہمارے کسی بھی کسان بھائی کو اس کی فصل کی پیدابار کی صحیح قیمت بھی اگر سرکار نے دلائی ہو تو بتا دو ہمارا کسان محنت کر رہا ہے گریب کھیتوں پر محنت کر رہا ہے اپنی لاغت لگا رہا ہے نہ کیول ان کیا دھوکہ دیا ہے بلکہ ناغت بڑھا دی دیزل پیٹرول مہنگا کر دیا خاد کی بوری سے خاد مہنگی ڈی اے بی مہنگا کیٹ نہ سک دوائی مہنگی بجلی مہنگی اور سب لگاتار انہوں نے مہنگائی بڑھا دی ہمارا کسان پشال نہیں ہوا یہ لوگ جو کہتے ہیں وکسد بھارت بنے گا ہم اپنے پردھان جو آئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے اگر پردھان بھائی لوگوں نے ان کا سیوگ نہ کیا ہوتا تو ان کی وکسد یاطرہ بھی نہیں چل پاتی یہاں پردھان ہوں گے وہ جانتے ہوں گے وکسد یاطرہ کے نام پر آپ سے پیسہ بسول کر کے یاطرہ کرائی سننے میں آرہا ہے یہ بھوسے کے لئے بھی دوا بنا لیتے ہیں کبھی کبھی یہ سرکار والے پرساسن کے مادیم سے بھوسے کے لئے بھی دوا بنا رہے ہیں اس بار میں نے دیکھا ہے کہ کسان ان کو بوٹ دینے نہیں جا رہا ہے کسان اس بار اور گریب اور گاؤں کے رہنے والے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کا صفایہ کرنے جا رہے ہیں انہیں یاد ہے کہ دلی میں جب اپنا مان کو لے کر گئے تھے انہوں نے سڑکوں میں کیلیں لگوا دی تھی آر سی سی کی دیوال کھڑی کر دی تھی ٹیک ٹیر اگر کسان کا جاتا تھا تو یہ پرشاہ سن کے پولس کو لگا کر دی نہیں بھڑنے دیتے تھے لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے کسانوں نے کسی کی پروا نہیں کی وہ آندولن میں گئے ایک ہزار سعید ہو گئے پیشے نہیں ہٹے سرکار کو پیشے ہٹنا پڑا تینوں کالے کانون باپس یہ کسان بھائی اس بار اس سرکار کو بدلیں گے اور انڈیا گڑوندن سماج وادی پارٹی اور پی ڈی اے پریوار نے مل کر کے تیہ کیا ہے کہ جب سرکار بنے گی تو اپنے کسانوں کو قانونی ادھکار ایم ایس پی کا دلانے کا کام کریں گے نہ کی وال اپنے کسانوں کو ایم ایس پی کا دلائیں گے وہیں اپنے کسانوں کا جو بھی کرج ہے وہ بھی ماف کرانے کا کام آنے والے سمیں میں انڈیا گڑوندن کی سرکار میں ہوگا اور اس لئے کرانے جا رہے ہیں ان بی جے پی والوں نے بڑے بڑے ادیوک پتیوں کا کرج ماف کیا جو لوگ پڑے دیکھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے سولہ لاکھ کروڑ کے لگ بھاگ انہوں نے بڑے بڑے ادیوک پتیوں کا کرج ماف کر دیا اور جو کرج ماف کیا اس میں انہوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ جو ادیوک پتی ہیں بڑے لوگ ہیں سمپن لوگ ہیں جنہوں نے پانچ کروڑ سے زیادہ کا کرج لیا ان کا کرج ماف ہو گا انہوں نے لاکھوں روپے کرج لینے والے ہمارے کسان کا کرج ماف نہیں کیا انہوں نے تیہ کیا کہ جن ادیوک پتی جن کار کھانے والوں نے پانچ کروڑ سے زیادہ کرج لیا ان کا Unidos ماف ہو لیکن ہمارے کسان تو لاکھوں میں کرج لیتے ہیں اگر سولہ لاکھ کروڑ یہ معاف کر سکتے ہیں تو ہمارے کسانوں کا جو لاکھوں کا کرج آئے وہ ہم کرج معاف کرانے کا کام کریں گے اپنے کسانوں کا جس طمع کسان کا کرج معاف ہوگا اور ہمارا کسان خوشحال ہوگا اور اسی دن ہمارا بھارت وقصد بھارت کے راستے پر چلنے لگے گا بینہ کسان کے خوشحال ہوئے وقصد بھارت نہیں بن سکتا ہے جہاں کسان دکھی ہے وہیں ہماری نوجمان جانتے ہوں گے جتنے ہاں پر صبح میں آئے ہیں ان نوجمانوں کا بھوست بھارتی جنتا پارٹی نے اندکار میں ڈال دیا ہے یہ نوجمان نوکری اور روجگار چاہتے تھے انہیں نوکری اور روجگار نہیں دیا بی جے پی کی وہ جھوٹی بات اور بادے جھوٹے یاد ہیں نوجمانوں کو جو بی جے پی نے کہا تھا کہ دو کروڑ سال میں نوکری دیں گے ڈلی والوں نے اگر کہا کہ دو کروڑ نوکری دیں گے تو یوپی والوں نے سب پریچھاؤں کے پیپر لیگ کرا دیئے مدھاؤ یوپی والے جو بیٹھے ہیں لکھنوں میں نوجمانوں سب پیپر لیگ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے جتنی پریچھائیں ہوئیں سب پیپر لیگ ہو گئے یہ اس سرکار میں پتہ نہیں کہاں لیگے جھے سب کچھ لیگ ہو رہا ہے وہاں پہ سب پیپر لیگ ہو گئے اور میں آپ نوجمانوں سے اور پتگار ساتھیوں سے وہ گڑیت بتا کر کے جا رہا ہوں کئی سموں میں کافر کہتا ہوں کہ بی جے بی کی سرکار نے ساٹھ لاکھ بچوں کا بھبست ساٹھ لاکھ نوجمانوں کی امید پہ پانی پھیڑ دیا اور کہے والے اگر ہم حساب لگائیں ساٹھ لاکھ نوجمان اور ان کے ماں باپ کا بوٹ اگر ہم تین کا گڑا کر دیں ساٹھ لاکھ میں تو بنتا ایک کروڑ اسی لاکھ اور اگر ایک کروڑ اسی لاکھ کا بھاگ دے دیں گے اسی لوگ سباؤں سے تو ہر لوگ سباؤں میں بی جے پی کا دو لاکھ پچیس ہجار بوٹ کم ہو گیا بتاؤ پتگار ساتھیوں گڑے ٹھیک ہے گڑے نہیں ٹھیک ہے اگر دو لاکھ پچیس ہجار بوٹ کم ہو گیا تو بتاؤ بھرپائی کہاں سے کریں گے نوجوانوں کیول آپ کی نوکری نہیں چھینی انہوں نے آپ کا ایک تہائی جیون برباد کر دیا یا ایک تہائی جیون آپ کا برباد کر دیا سوچئے آپ کا ایک تہائی جیون انہوں نے برباد کر دیا اور ایک قدم اور آگے جا رہے ہیں ہمارا نوجوان تیاری کرتا تھا فوج کی بھرتی کے لیے دن رات مہنز کرتا تھا دوڑتا تھا دوڑ لگا کر کے ٹریڈنگ کرتا تھا لیکن دیکھئے آپ فوج کی بھرتی کو کیا کر دیا اگنی بیر کی بھرتی یہ چار سال کی نوکری کر دی نوجوان اگر فوج میں بھرتی پہن کر کے دیش کی رچھا کرنے جانا چاہے گا تو چار سال کی نوکری کر دی ہم اپنے نوجوانوں سے کہہ کر کے جا رہے ہیں یہ اگنی بیر والی مبستہ ہم لوگ کبھی سویکار نہیں کر سکتے کیونکہ اگنی بیر مبستہ میں نہ پینچن ہے نہ صوبدہ ہیں نہ یہ آپ کا کوئی سمان ہے نہ کوئی آپ کو ویسے لاب دیتی ہے سرکار اس لئے اگنی بیر کبھی سویکار نہیں کر سکتے ہیں ہم نے اپنی کئی سواؤں میں کہا کہ ہماری یہ خاکی والے بھائی لوگ ہیں کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں جنڈا دکھانے لگتے ہیں ابھی تو فوج کی نوکری چار سال کی ہوئی ہے بی جے پی والے دوبارہ آگئے تو یہ خاکی والے جو پہنے گھوم رہے ہیں ان کی بھی تین سال کی نوکری کر دیں گے وہ بتاؤ کسی کو پتا تھا کہ فوج کی نوکری چار سال کی ہو جائے گی کہے یہ سوال تجھ سے پتکار ساتھی کہ آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ ان کی خاکی والوں کی تین سال کی نوکری ہو جائے گی یہ دوسری والی ڈریس بھی دکھائی دے رہی ان کی بھی تین سال کی نوکری ہو جائے گی میں نے کہا کہ بتاؤ اگنی بیر کسی کو پتا تھا کیا کسی کو پتا نہیں تھا کیا اگنی بیر پہ بستہ لگ ہو جائے گی چار سال کی نوکری کر دی بتاؤ کسی کو پتا تھا کی نوٹ بندی ہو جائے گی اسی لئے ہو سکتا ہے سرکار کوئی بھی فیصہ لے لے اس لئے سابدھان رہیے مدان کے ساتھ ساتھ آپ کو سابدھان بھی رہنا پڑے گا کیونکہ جن لوگوں نے من کی بات کی ہے انہوں نے کبھی سابدھان کی بات نہیں کی جو من کی بات کرتے وہ سابدھان کی بات نہیں کرتے ہم لوگ سابدھان کی بات کر کے سابدھان کو بھی بچانا چاہتے ہیں یہ سمودر منتن کی طرح ہے کبھی سابدھان منتن ہوا تھا یہ سابدھان منتن کی طرح سابدھان منتن کا چناؤ ہے سمیدان منتہن کا جناہ ہوئے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سمیدان کو ہٹانا چاہتے ہیں سمیدان کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ وہ لوگ ہیں انڈیا گھڑ بندوں سماجبادی لوگ جو سمیدان کی رچہ کرنا چاہتے ہیں بتاؤ آپ لوگ سمیدان کی رچہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں یہ ایک طرف سمیدان کے رچھک لوگ اور دوسری طرف سمیدان کے بھچھک لوگ ہیں جو لوگ کہتے تھے کہ ان کی ڈبل انجن کی سرکار ہے ان کے بڑے بڑے ہورڈنگ دیکھیں آپ نے اب ہورڈنگ سے ایک انجن قائب ہے جو بڑے بڑے ہورڈنگ لگے ہیں اس سے ایک انجن قائب ہے اور دلی والے جن کے لیے بوڈ مانگ رہے ہیں ان کو وہ بھی ہورڈنگ سے قائب ہے جو پارٹی پہلے ہی قائب کر دے اور جب جنتا بوڈ ڈالے گی تو جو اکیلی فوڈو ہورڈنگ میں دیکھ رہی ہے وہ بھی قائب ہو جائے گی اور آپ کو یاد ہوگا کہ سماج بادیوں نے بہت کام کر کر کے دکھایا تھا سماج بادیوں نے جب بھی موقع ملا سرکار میں رہنے کا چاہے سڑک ہوں پول ہوں بجلی کا انتظام ہو ہم تو جانتے ہیں کہ آپ کے بدھائک بہت تیز ترار ہیں سب سے جارے سمسٹیشن بنوائے ہوں گے اور نہ کہے والی ہاں آس پاس بھی سب سے جارے سمسٹیشن بنیں سڑکیں بنیں اسپتال کا انتظام ہوا ہے علاج کا انتظام ہوا ایمبولینس بھی چلائی سماج بادیوں نے بی جے پی کے لوگوں نے ایمبولینس خراب کر دی مطا ایمبولینس خراب ہو گئی کہ نہیں ہو گئی یہ سو نمبر والی گاڑی پولیس کو دی تھی جو فون کرنے پر آپ کی مدد کے لیے پہنچ جائے یہ سو نمبر کا ایک سو بارے کر دیا اور جب سے سرکار نے نمبر بڑھا دیا تو ہماری پولیس کو بھی لگ رہا کہ انہیں بھی بسولی بڑھا دینی چاہیے سو سے ایک سو بارے ہوا اور ان لوگوں نے بھی اپنی جو بسولی تھی وہ بڑھا دی اور بسولی اتنی ہوئی ہے سرکار میں جس کی ہم اور آپ لوگ کلپنا نہیں کر سکتے بتاؤ الیکٹرال بانڈ سے بسولی کی بانڈ نے بینڈ بجا دیا کے نہیں بجا دیا کبھی کوئی چندہ دیتا ہے اتنا کوئی کسی سے ایک ہجار کروڑ بسول لیا کسی سے چھسو کروڑ بسول لیا کسی سے پانچ سو کروڑ بسول لیا اور جس کی یہ لوگ ویکسین لگوا رہے تھے ہمیں آپ کو جس کمپنی کی ہمیں اور آپ کو ویکسین لگوا رہے تھے یہ لوگ بتاؤ اس سے بھی پیسہ بسول لیا کم سے کم ہم نے تو نہیں ویکسین لگوای ہم بچ گئے اس سے لیکن جو بسولی ہوئی ہے یہ جو بسولی ہوئی ہے اسی کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے اگر کمپنیوں سے اتنی بسولی نہیں ہوتی تو اتنی مہنگائی بزار میں نہیں ہوتی یہ جو الیکٹرال بونڈ لیے انہوں نے الیکٹرال بونڈ لیے ہیں اس سے بھی ان کی مہنگائی بڑی ہے اور پورے دیش کا حساب کتاب لگا لو آپ اگر پورے دیش کا حساب کتاب لگاو گے تو جتنے بھی بھرسچاری لوگ ہیں جتنے بھی اپرادی ہیں سب بھارتی جنتہ بھارٹی کی گودام میں چلے گئے ہیں یہ بھارتی جنتہ بھارٹی جنتہ بھارٹی جنے گودام بنوائی ہے اسی میں سب پہنچ گئے ہیں یہ لیے ہم آپ سے نبیدن اپیل کرنے آئے ہیں کہ یہ چناؤ دیش کے بھویس کا چناؤ ہے نہ کیول دیش کے بھویس کا چناؤ ہے بلکہ آنے والی پیڑی کے بھویس کا چناؤ ہے یہ چناؤ لوگتنت کو بچانے کا ہے یہ چناؤ بابا صاحب بھیم براہ امیڑکرچی کے سمیدان کو بچانے کا چناؤ ہے یہ وہی سمیدان ہے جو ہمیں آپ کو عدکار دلاتا ہے یہ وہی سمیدان ہے جو ہمیں سمبان دلاتا ہے یہ سمیدان ہماری سنجیبنی ہے اس سمیدان کو ختم کرنے کے لیے اور ہمارے آپ کے ایک بوٹ کے عدکار کو بھی چھننے کے لیے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ساجش کر رہے ہیں کہ سمیدان بدل دیں گے جو لوگ سمیدان بدلنے کو نکلے ہیں اس بار جنتہ ان کو بدل دے گی وہ سمیدان بدلنے لائق نہیں بچیں گے سماجبادیوں نے اور انڈیا گھڑوندن نے جہاں یہ کہا ہے کہ اپنے کسانوں کو اپنے گریبوں کو اور خاص کر کھید میں کام کرنے والوں کو جو فصل پیدا ہوتی ہے اس کو ایم ایس وی دلانے کا کام کریں گے اس کے لیے قانونی عدکار دلانے کا کام کسانوں کو کریں گے وہی جتنے بھی نوکری کے سرکاری نوکری جتنی بھی جگہ کھالی ہے ان سب جگہ کو بھرنے کر کے اپنے نوجوانوں کو نوکری اور روجگاہ تلانے کا کام کریں گے یہ اگنی ویر ببستہ بھی ختم کریں گے یہ اگنی ویر ببستہ جیسی ببستہ نہیں چلائیں گے دیش کی رچہ تب ہی ہوگی جب بردی پہن کر کے پکی نوکری ہمارا نوجوان پائے گا تب دیش کی رچہ ہوگی اس لئے اگنی ویر ببستہ نہیں سوکار کریں گے یہ ہمارے راشن جو ملنا ہے جب انہیں بورٹ چاہیئے تھا تو پتہ نہیں کیا کیا راشن میں دے رہے تھے ریفائن تیل دے رہے تھے نمک دے رہے تھے ڈال دے رہے تھے اور سرکار بن گئی اب بتاؤ راشن میں کیا دے رہے آپ کو نہ پوستک کھانا دے رہے ہیں نہ کوئی ہمارے گریموں کو اچھا انتظام کر پا رہے ہیں ہم آپ کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں کہ سماجبادی سرکار اور انڈیا گڑوندن بنے گا سرکار بنائے گا تو جو آپ کا راشن ہے اس کی گڑوکتہ اچھی کریں گے اور وہیں جو آپ کو ہم لوگ آٹا دینے کے لیے گھوشنا پتہ ویزن ڈاکومنٹ میں لکھا ہے کیونکہ ہمارے گریم کو پوستک کھانا نہیں مل پاتا ہے ادھر بزار میں پیکیج آٹا بہت دکھ رہا ہے کئی لوگ دوسرا کام کرتے تھے وہ چھوڑ کر کے منافع کے چکر میں پیکیج آٹا دے رہے ہیں تو ہمارے سماجبادی پارٹی کے ویزن ڈاکومنٹ میں کہا ہے کہ ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے اس کے لیے اگر ہمیں جس طریقے سے سمپن لوگ بجار سے پوستک آٹا خرید کر کے اپنے گھر پریوار کے لوگوں کا سواد بہتر رکھتے ہیں وہی پوستک آٹا کے ساتھ ساتھ ڈاٹا فری دلانے کا کام بھی ہم لوگ کریں گے کیونکہ آٹا اور ڈاٹا یہ جو ڈاٹا ہے بینا ڈاٹا کے آج کل کچھ نہیں چلا یہ جو موبائل لیے چل رہے ہو کبھی فری آئے تھے اور فری آنے کے بعد سب پر بل لگ گیا سماجبادیوں نے بتاؤ لیپ ٹاپ بانٹے تھے کی نہیں مانٹے تھے کسی کے گاؤں میں ہے لیپ ٹاپ جو سماجبادیوں نے دیا وہ آج بھی چلا ہوگا آج بھی بند نہیں ہوا ہوگا اور جب سماجبادیوں کا دیا ہوا لیپ ٹاپ آپ لوگ آن کرتے ہوں گے تو اس میں نیتا جی اور ہم لوگ ہی دکھائی دیتے ہوں گے وہ اچھے لیپ ٹاپ دیئے تھے بی جے پی نے نکل کر کے جو ہمارا اتنا بڑا لیپ ٹاپ تھا اس کو اتنا چھوٹا کر دیا کچھ فون دے دیا سمارٹ فون اور اتنا گھٹیا دیا ہے کہ چلاتے رو تو چلسہ ہی نہیں ہے اس لیے آج کے سمیہ پر جب بل گیٹس آئے تھے امریکہ کے ابھی پردان منتیجی سے بات کر رہے تھے جب پردان منتیجی سے بات کر رہے تھے ابھی دلی آ کر کے انہوں نے کہا کہ جو ڈیجیٹرل ڈیوائیڈ ہے امیر اور گریب کے بیچ میں جو فاصلہ ہو گیا پیدا ٹیکنوجی کی وجہ سے اس کو دور کرنا پڑے گا اور ہمیں خوشی ہے سماج باتیوں کو کہ جو لیپ ٹاپ ہم نے کبھی فری دیا تھا آج امریکہ کے بڑے بڑے کئی شہر اپنے آن گریب لوگوں کو بھی فری لیپ ٹاپ دے رہے ہیں اس لیے جیون کے صدھار کے لیے سرکاری یوجناوں سے لے کر کے آپ کی مدد کے لیے اگر ہم لوگوں کو سرکار میں آٹا اور ڈاٹا فری دینا پڑے گا تو ہم لوگ دیں گے اس لیے مدد کریے یہ جو آنتے ہیں ہم لوگ یہ ریجیمنٹ والے لوگ آگئے ہیں اگنی ویر بھی ہوگا اور آپ کی ریجیمنٹ بھی بنے گی اور ریجیمنٹ کے لیے آج سنی ہم کہہ رہے ہیں 2019 کا گوشنا پت پڑنا ہم نے کہا تھا کہ فوج کی بھرتی میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں بہت ساری ریجیمنٹوں کی مانگ ہیں تو آئی ریجیمنٹ بھی بنے اور گجرات ریجیمنٹ بھی بنے دونوں ریجیمنٹ بنے اور پکی نوکری کی بھرتی ہو یہ ہمارے نوجوان پکی نوکری چاہتے ہیں اس لیے مدد کرنا آپ لوگ ہمارے جیاؤر رحمان صاحب ہیں جیاؤر رحمان اور ان کے تمام ساتھی ہیں جو آج سہیو کا مدد کرنے کے لیے آئے ہیں ان سب کی مدد کرنا ان کو جتانا نہ کیول ہمارے نیتا اور آپ کے بہت لوگ پر نیتا سبیوکر راوان برک صاحب کے صدان جلی ہوگی بلکہ ایک جو جندہ دل انسان تھے ان کو یاد کر کر کے آپ ایک ایک بوڑ سماجبالی پارٹی کے پچاسی نوجوان ساتھی زیا اور رحمان کو دینے کا کام کرنا ساتھی ساتھ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں شیرکان صاحب سمیت یادب سے لے کر کے اور ایک کپل یادب اور کئی ساتھی جن کا نام نہیں لے پائے ہیں میں ان سبی کا دھنیواد دیتا ہوں اور پسیس کر اپنے جو آئے ہوئے سماغ میں ساتھی ہیں ان کا دھنیواد دوں گا اب ہار پکٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس کارکم کو سفل بنانے کا کام کیا ہے بی جے پی کو اس لیے بھی بورٹ مت دینا کہ انہوں نے اس گرمی میں چھناب کرایا ہے ہمیں اور آپ کو سب کو تکلیم دینے کے لیے ہم لوگوں کو تو کم تکلیم دے رہے ہیں پرسازن کو اور جنتہ کو کون سی گرمی کم یا زیادہ ہو جاتی ان کو کیا پریشانی آ جاتی اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہوئے کہ سماج بادی ساتھی انڈیا گرمندن کے زیادر احمان کو بہت اچھے بورٹوں سے جتا کر کے بھیجنا بہت 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 آئی میں انین گاجی جی کا اپنا دل کا کانگریز بارٹی کا اور جتنے لوگ سفرسن دے رہے ہیں ہمارے کسان دیتا ہوں بیٹھے ان سب کا بہت بہت دھنیواز آبھار پہ گھڑ کرتا ہوں کسی کو لانت سے جوڑا کسی کو ایڈی نے توڑا منوبل بھارت کا تھا جو وہ تانا شاہی نے توڑا بھارت کو ہم نے جوڑا ہے تم نے تو اس کو توڑا ہے تانا شاہاں نے دیش کی کشتی کو مجدار ملا کے چھوڑا ہے بھارت کا کسانیہ کہتا ہے سیما پہ جوانیہ کہتا ہے انڈیا کو اپنا ووٹ دو گٹھ بندھن کو تم ووٹ دو اس دیش کی خاطر ووٹ دو اکھلے کی خاطر ووٹ دو کسی کی گنڈا گردی ہے کسی کی عزت لکتی ہے کسی پر دوش ثابت ہے جسی پر چھوڑی چلتی ہے جنتانے مل کے کھانا ہے اب سمیدھان بچانا ہے انڈیا کا جو ہے پرتیاسی بس اس کو ہی جتانا ہے اکھلے سے ہماری جان ہے اور راہل کا سمبار ہے انڈیا کو مل کر چھوٹ دو اکھلے سے اپنا ووٹ دو انڈیا کو مل کر چھوٹ دو اکھلے سے اپنا ووٹ دو چھوٹ دو اگر 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 موسیقی